موسم بہت مزے کا بنا ہوا ہے ملتان شہر میں اتنا مزا آ رہا ہے اتنے پیارے بادل آگے ہیں اور اتنی زیادہ گرمی تھی تو گرمی کو کٹ کر کے بادل آئے ہیں اللہ پاک میں اتنی کرم نوازی کی ہے ماشاءاللہ اتنا پیارا موسم بن گیا یہ آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں بادل کی سرح جوش اور ججمے میں آئے ہوئے ہیں فل فل ٹائم فل ٹائم انجھوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ پورا انجھوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں میں اپنے گراسی پلاڈ میں گھر میں ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے بقائدہ ابھی انجھوائے کر رہا ہوں بہت زیادہ گرمی تھی ایسی چلا کر میں سویا ہوا تھا گھر میں کمرے میں تو ماما نے مجھے جگایا ماما کہہ رہی ہے کہ باہر اتنا پیارا موسم بنایا تو آپ اندر سوئے ہیں تو میں نے ایسی بند کیا ایسی بند کر کے باہر آ گیاں باہر آ کر دیکھا ایسی بند کر رہا ہے اور یہ سامنے میری ماما سبزی کی سبزی کٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہاں جی ماما موسم کا انجھوائی کر رہی ہے آپ مانٹا نہیں بتا ماما کہہ رہی ہے مجھے نہیں بتا ٹھیک ہے وہ غصہ کر رہی ہے کیونکہ ان کو بتا ہے کہ نہ وہ میں ان کی ویڈیو نہیں نہ بناتا تو جب ویڈیو بناتا ہوں وہ غصہ کر جاتی ہیں چلے ایک دفعہ پوشٹ ہے اب ماما کو میں نا ویڈیو میں نہیں لے کہتا تو ماما کو جب ویڈیو میں لے کہتا ہوں وہ بہت زیادہ غصہ کرتی ہیں چلے ابھی بھی آپ کو ماما سم لو آتے ہیں جی اسلام علیکم ماما جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ماما موسم کا کیسے موسم کتنا پیدا بان گیا بتائیں میں نہیں بتا ہمیں کہہ رہی ہے مجھے نہیں بتا تو ماما آپ بتائیں کہ آپ کا بیٹے کتنا زیادہ فیمس ہو یوٹیوب پہ تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں ہمیں ہمیں دس ہو دس ہو ماما شرم آ رہی ہے ماما کچھ نہیں بول رہی ہے آگے پچھے کہتے رہی ہے ماشاء اللہ بھا کا کام جاب کرے تو دیکھیں میں پاس بیٹھا ہوں تو ماما کا کولا آ رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے احمد بھائی کی کولا آ رہی ہے اسلام علیکم یہ دیکھیں احمد بھائی کی کولا یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں نے کیا کہا تھا دیکھیں یہ دیکھیں کتنا انجوائی کر رہے ہیں بارش دیکھیں چیدے کیسے آ رہی ہیں ماشاء اللہ بارش آ رہی ہے پورا انجوائی کر رہے ہیں تو چھوٹا بھائی میرا چائے لے کیا ہے یہ چائے لے کیا ہے اس کا نام حمزہ ہے تو حمزہ آپ بتاؤ موسم کیسے آج بہت پیارا مزہ آ رہا ہے پورا انجوائی کر رہے ہیں میں میرا چھوٹا بھائی اور ماما اب بڑے بھائی سے بات کر رہی ہے تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ چائے آ گئی ہے اور بادلوں کا پانی چائے میں جا رہا ہے یہ دیکھیں بادلوں کا پانی چائے میں جا رہا ہے تو کیسے یہ کہتے ہیں کہ بادلوں کا پانی پینا چاہیے انجوائے بہت ہی مزہ اور یہ دیکھیں کتنے شفاہ ملتی ہے بادلوں کا پانی میری چائے میں جا رہا ہے اور جب چائے میں جائے گا پانی تو ہم جب پییں گے تو اللہ پاک شفاہ دے گا کہتے ہیں کافی بیماریوں سے شفاہ ملتی ہے جب آپ چائے اور پانی بادلوں کا پیتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اللہ پاک شفاہ دیتا ہے اور وہ دیکھیں